مرنہ میں چوری کا خلاصہ کرنے والی ٹیم اور پولس ادھکشک کا فریادی نے شالد شفل اور فول مالک سے سمبان کیا سونے جاندے کے ابوشن چوری ہونے کے بعد فریادی نے ایس پی آفیس پہنچ کر پوروہ سواس سمنتری ایس پی ایڈیشنل ایس پی سی ایس پی کتبالی ٹیم اور سائبر سیل ٹیم کا شالد شفل سے سمبان کیا ہے جانکاری کیونسر بتا دی کہ سیٹی کتبالی تھانک شتر کے آمپورہ میں رہنے والے فریادی دیپو گرجر کے گھر پر کچھ مہاپورو چوری ہو گئی تھی جس کا خلاصہ سیٹی کتبالی تھانا پولس اور سائبر کے ٹیم نے کیا ہے بتا دی کہ مرنہ پولس ادھکشک آشتوش باغری کی نردیشن میں معاملے کو گم بھرتا سے لیتی ہوئے چورو کو پکڑنے کے لیے کتبالی ٹیم کو روانہ کیا گیا اور سائبر سیل کی مدد سے لوکیشن کے آدھار پر سونے چھاندے کے ہاں بھوشن چوری کرنے والے آروپیوں کو گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد فریادی نے اپنے پریوار والوں کے ساتھ پولس ادھکشک کرلے میں آ کر چورو کو گرفتار کرنے والی ٹیم اور پولس کپتان کا سواغت کیا ہے اس موقع پر پور بسواست منتری روستان سنگھ سہید کئی لوگ موقع پر اپسے تھے فریادی ہیپو گرجر کے دوارہ بدایا کیا کہ جو سامان چوری میں کیا گیا تھا وہ پولس کے دوارہ پورا ساکوشل واپس کر جگیا ہے جس کارن پولس کے ٹیم کا سامان کیا گیا ہے میرے نام دیپو گرجر ہے سر میں گوپلپرا سے رہنے والا ہوں سر میری آج سے تین چار مہینے پہلے نومبر میں 29 تاریخی نومبر میں رات میں چوری ہوئی تھی جس کی سوچنا میں نے سٹی کوتوالی پولس میں فائر کرائی اور کہنا میں وہاں کے ہی سنوائی ہوئی اور ایس پی صاحب کی مدد سے یہاں سے ٹیم تیار کی جس سے میری چوری کا کھلاسہ ہوا مجھے میرا پورا مال سونا چاندی جو بھی جیبر گیا تھا وہ پورا مال برامت ہوا اور ماننی ایس پی صاحب جی اور پورا پرشاشن اور کہنا میں ماننی رستم سنگ جی سبی لوگوں کے سہیوگ سے آج میرا پورا گینہ جیبر میرے کو مل گیا ہے اور میں نے ایسی اپلپچ میں سممان پروگرام ماننی ایس پی صاحب کو اپلپچ میں اور ماننی رستم سنگ جی اور بھی سٹاپ مطلب پورا ٹوٹل سٹاپ ایس پی آفیس میں جو بھی ہے مان سممان پروگرام کیا میں نے کو بہت بہت دنیا بات دیتا ہوں